اسلام علیکم ایوی ونیڈ گوڈ مورننگ ساو ٹوڈے سے میں ہوں ہما سہرش اور آج مورننگ میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر سفدر حاشمی صاحب جو کہ آئی سپیشنس پی ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال لیا اور آپ یہاں پر تشریف لیا ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ بچپن کہاں گزر ہے آپ کا بچپن کا بڑا حصہ میں نے ہمارا ساؤس پنجاب کا ایریہ ہے ڈیرہ خازی خان میری بنیادی طور پر پیدائش بھی وہیں کی ہے اور بنیادی تعلیم بھی میں نے وہیں سے حاصل کی ہے اس کے بعد میں وہیں سے نشتر میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہوا 1982 کے اندر اور 87 میں میں یہاں سے پاس آؤٹ ہوا اس کے بعد لاہور میں چلا گیا اپنی آنکھوں کی سپیشلائزیشنز کے لیے وہاں سے میں نے کوالیفیکیشن کی اور پھر میں کچھ عرصے ڈیرہ خازی خان رہا پھر میں نشتر ہسپس کالا آ گیا بچپن سے شک تھا آپ کو کہ ڈاکٹر بننا ہے آپ نے شاید انبیلٹ تھا میرا خیال یہ ہے کہ یہ انبیلٹ تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یہ سٹائنڈ شاید اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا ہوا تھا بس ایسا کوئی تھا شاید کہ اس میں جو ہے نجیم ڈاکٹر ہی بننا ہے اچھا میڈیکل کالج کی لائف بڑی لائیولی سی لائف ہوتی ہے تو آپ ایسے بھی آئی سپیشلس بن رہے تھے کبھی آنکھ بھی لڑی آپ کی نہیں اتفاق سے ایسا نہیں ہوا ہو جائیے کہ جس دور میں ہم نے تعلیم حاصل کی نشتر میں اس وقت جوہنہ جی جو ہمارا شوشل ایک قسم کا سیٹ اپ تھا اس کے اندر جوہنہ جی لیڈی اپنے بچوں اور بچیوں کے درمیان آپس میں فرینکنس کچھ زیادہ نہیں ہوا کرتی دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں اس طرح کی ریشو بھی نہیں تھی کہ فیفٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ فیمیل سٹوڈنٹس ہوں تو وہ تھوڑی تعداد میں ہوتی تھی بیس پچیس تیس ہوتی تھی اور اس کے مقابلے میں تین سو کے قریب طلبہ ہوا کرتے تھے اکتنا فرق تو اس میں وہ ایسا کوئی شوشل وہ بھی نہیں تھا کچھ ہمارے ایسے گھرے لو اس طرح کا سیٹ اپ تھا کہ اس کے اندر اس طرح کی فرینکنس کا محول نہیں تھا تو اس حوالے سے ایسا نہیں ہوا جی تو سٹوڈنٹ لائف کی کوئی یادگار سی بات جو آپ کو بھی بھی یاد ہے سٹوڈنٹ لائف میں میں بہت اچھا پلئئر تھا اچھا کرکٹ کا میں جو ہے جی آل ٹائم جو ہے نشتر کا بیسٹ پلئئر رہا اس کے ساتھ ساتھ میں آل پاکستان انٹر یونسٹی کھیلتا رہا یونسٹی آف ذکریہ یونسٹی اس زمانے میں اس کا بھی میں ریگولر پلئئر رہا جو یونسٹی کی ٹیم بنتی تھی اس طرح اور بھی بہت ساری بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس اس طرح کی کوئی جو گیمز ہیں زیادہ تر میں جو ہے نا جی وہ جو ہے نا گیم کھیلنے والا پلئئر تھا سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ مجھے ہی خیلوں کا بڑا شوق تھا اکثر یہی بات کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھیل کھیلیں یا اس طرف نکلیں تو وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیکل کی تعلیم اس ملک کے اندر یا کسی بھی دنیا میں سب سے مشکل ترین تعلیم ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں مستلسل پڑھنا پڑھتا ہے ریگولرلی پڑھنا پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑھتا ہے لیکن یہ کہ وقت تو نکل جاتا ہے جی وقت تو مل جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے نا جی ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز جو ہیں حصہ لیں اس حساب سے اس زمانے میں زیادہ تر یہ ٹی وی وغیرہ تو کم ہوا کرتے تھے اور اس میں اس طریقے اس طریقے سے پھر یہ شوشل میڈیا کا کوئی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا کوئی یہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا تو اس میں زیادہ تر پھر آؤٹ ڈور گیمز ہوا کرتی تھی تو وہ ہم اپنا جو اپنا ریگولرلی انجوائے کرتے تھے ہوسٹل میں کیوں کہ رہتے تھے تو ہوسٹل میں اور بہت ساری ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو والدین سے بھی ذرا دور ہوتا ہے بندہ تو پھر وہ ایک آپ کے اوپر ایک جو آنکھ ہے نا جی وہ بھی کم ہوتی ہے اس لئے آپ مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز میں اپنی مرضی سے جا آ سکتے ہیں تو اس طرحی سے ہم خیلی اگر کہ ایک بچہ جو بہت رٹے لگا کے سارا دن ساری رات کتاب پڑھتا رہتا ہے وہ صحیح طریقے سے کامیاب ہوتا ہے یا وہ جو اپنے آپ کو فیزیکلی بھی فٹ رکھتا ہے اور اپنے مائن کو بھی ایکٹیو رکھتا ہے اور پڑھتا ہے بھئی ہے اصل میں یہ دو تین چیزیں ہیں میں آج بھی اپنے بچوں کو بھی اور میں نے یہی رویہ اختیار رکھا اپنے بچوں کے ساتھ میرے دونوں بڑے بیٹے ڈاکٹر ہیں ایک آئی سپیشلس بن رہا ہے دوسرا ڈینٹل سرجن ہے اور میری بچیاں بھی جو ہیں نجی پڑھیں میں نے ان پر کوئی بڑا بہت زیادہ دباؤ نہیں دیا میں نے ان کو سوچنے سمجھنے فکر کرنے غور و فکر کرنے اس کیا خوگر بنایا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رٹہ ہے یا مستقل کتابی کیڑا ہمارے زمانے میں ہم اس کو کتابی کیڑا کہا کرتے تھے تو وہ کتابی کیڑا جو ہے نا بننا وہ آپ کو پاس تو کرا دیتا ہے کریئیٹیو نہیں ہوتے آپ کریئیٹیو نہیں ہوتے آپ پھر زندگی کے باقی میدانوں کے اندر بہت آگے نہیں نکل سکتے آپ شاید بہت اچھے سٹوڈنٹ بن کر بہت زیادہ اچھی جو ہے نا کالیفیکیشن تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن زندگی کی دور میں آپ کو بہت سارے اور بھی مراحل درپیش ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو اس طرح کی ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز کے اندر آپ کیونکہ سبکت لے جانے کے لیے جیتنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو زندگی کے میدان میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ایکسپوریئر ملتا ہے آپ سوشل ہوتے ہو آپ تجربے سے سیکھ رہے ہوتے ہو آپ ہارنا بھی سیکھ رہے ہوتے ہو جیتنا بھی سیکھ رہے ہوتے ہو اس کی جب آپ فیل ہونا یا ناکام ہونا نہیں سیکھتے اس وقت تک آپ کامیاب ہونا بھی نہیں سیکھ سکتے تو یہ چیزیں دونوں جو ہنا جی ہماری زندگی کی جو ہنا جی وہ حقیقتیں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے اچھا سر کچھ پروفیشنل لائف کی باتیں کر لیتے ہیں آپ آئی سپیشلس پی ہیں تو یہ جیسے اس موک کے دن شروع ہوتے ہیں تو آنکھوں میں چوبھن اور اس طرح کے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے علاقے میں تو یہ یہاں پہ ہی لاہور میں بہت مسائل ہیں تو اس حوالے سے کیا احتیاطی تدبیر بتاتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا یہ جو دو موسم ہیں ایک اکتوبر نومبر اس میں تو خاص طور پر پچھلے کئی سالوں سے یہ سموک کا کیونکہ یہ جو ہے وہ کپاس کی کٹائی کا موسم بھی آتا ہے اور اس میں لوگ اور خاص طور پر چاول کی تو اس میں وہ بڑی پیتاداد نے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے تھی اس کو اس کی جو ریمننٹ سے ہوتا ہے تو اس سے پھر دھواں پورے ایٹموسفیر میں پھیل جاتا ہے کثیف ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا جی جہاں سانس اور لینے میں دکت ہوتی ہے وہیں آنکھوں کی تکالیح بھی بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جاتی ہیں تو اس میں جس طرح آج کل ماسک نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچایا ہوا تو اس طریقے سے گلاسز بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا سکتے ہیں اور فریقوینٹ آنکھوں کو دھونا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ ہمیں پانچ وقت آنکھیں دھونا سکھاتا ہے کہ آپ وضو کریں تو پانچ دفعہ تو کم از کم آپ دن میں آنکھیں دھو لیں گے یہ اگر آپ یہ پریکٹس کر لیں آنکھیں دھونے کی تو جو آہ جو ہے وائرسز یا مختلف قسم کے جو ہے زہریلے ذرات آنکھوں میں چلے جاتے ہیں جو مختلف قسم کی الرجیوں کا یا ڈیزیز کا یا آشوب چشم کا باعث بن جاتے ہیں تو اس سے بڑی حد تک بچا جا سکتے ہیں صحیح اچھا جن کی آئی سائٹ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے تو وہ اب پہلے سے احتیاط نہیں کرتے نا وہ اینک کا استعمال کرتے ہیں مطلب بہت بے احتیاطی کے بعد جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں ان کے لئے آپ کیا میں اس میں تو بالکل بات صحیح ہے اصل میں تو بساوقات بچے ہوتے ہیں کمپلینٹ نہیں کرتے اور والدین بھی محسوس نہیں کر پاتے ان کی انوائرمنٹ لیونگ انوائرمنٹ بھی بہت کلوز ہوتی ہے یعنی کمرے میں چھوٹے سے کلاس روم میں گئے ہیں تو وہاں پھر وہ کمپلینٹ نہیں کر پاتے تو اس میں ہم نے میں جب الخدمت فاؤنڈیشن کی میری ذمہ داری تھی زلہ ملتان کی تو ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا سکول ہیلتھ سرویسز کا اس میں خاص طور پر ہم نے جو پرائمری سکول کے اور جو خاص طور پر گورنمنٹ سکول کے جو بچے ہیں ان کے لئے ہم نے آئی سکریننگ کا ایک سسٹم بنایا تھا پوری ہماری آج بھی پوری ایک ٹیم ہے جو کہ سکول کے اندر جاتی ہے اور وہاں بچوں کی آئی سکریننگ کرتی ہے اور جو بچے جن کی جو ہے نمبر کافی زیادہ ہوتا ہے ان کو جو ہے ان کے بھی فری مہیا کرتی ہے ہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ سٹوڈنٹس کو کہ ان کی تو آئی سائی ٹی ویک ہے وہ دوسری مطلب سر میں درد ہو رہا ہے سمٹمز تو آ رہی ہیں لیکن ان کو آئی دیا نہیں ہوتا ہم نے بعض اوقات ایسے بچے بھی اس سکول ہیلتھ سرویسز میں کوئی تھوڑے نہیں بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے جو ہے نا جی ہم نے سکرین آؤٹ کیے جن کا نمبر پانچ نمبر دس نمبر تھا اور دی ورنٹ نوئنگ اور ان کے والدین اور ان کی تیچرز بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ لیکن الحمدللہ ہم نے اس میں پچاس ہزار سے یہ کرونا سے پہلے تک ہم تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ بچوں کی ملتان میں سکریننگ کر لی تھی اور اس میں ہم نے ان کو گلاسز بھی پروائیڈ کیے تھے جو اس میں سے پانچ سے سیون پرسنٹ جو ہے یہ بچے تھے جن کے نگاہ کمزور تھی اور اس کا یہ بھی بڑا فائدہ ہوا کہ کچھ ایسے بچے تھے جن کو اگر بروقت ٹریٹ نہ کیا جاتا تو ان کی آنکھیں یا ایک آنکھ کے ضائع ہونے کا خطش جاتا تو وہ الحمدللہ ہم نے وہاں سے پک کیے تو یہ ایک جو ہے نا جی میں والدین کو مشفرہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ کے بچوں میں کوئی کمپلینٹ ہے وہ پھر جو ہے اس میں جو ہے اس کی نظر چیک کر آئیں ایک اور بہت ساری جو میں آپ کے جو ہے نا چینل کے تفسر سے والدین سے درخواست کروں گا کہ آج کل یہ جو موبائل ہم نے اپنے بچوں کو اور چھوٹے یعنی 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 گود میں بچہ ہوتا ہے ہمارے پاس آتی ہیں جو ہے نا جی مائیں اور ان کے بچے گود میں ہوتے ہیں اور ہاتھ میں اس کے موبائل ہوتا ہے تو اس سے جو آنکھوں کے پٹھے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بچے بساوقات نزدیک دیکھنے پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتے اور ہمیں کئی کئی مہینوں کے لیے سکپ کرانا پڑتا ہے ان بچوں کی ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز کو تو یہ ایک میں والدین سے درخواست کروں گا کہ یہ کھیل نہیں ہے اور یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے یہ کوئی تفریح بھی نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے کوئی بڑی آسانی بھی نہیں ہے اس سے آپ کے بچوں کی آنکھیں اور نگاہیں مشتقل طور پر بھی اثر انداز ہو سکتی تو یہ میں والدین سے درخواست کروں گا آج کل اس کا بھی بہت زیادہ نا کہ مائیں بچوں کو فون پکڑاتی ہیں اور باقی کاموں میں لگ جاتی ہیں خود بھی فون پکڑے ہوتی ہیں انٹیٹینمنٹ کی ریزن ہے وہ یہی ہے اس تائم میں بچوں کے انٹیٹینمنٹ کی اچھا سر الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی آپ سنبھال رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے میں آج کل سرپرست ہوں پہلے میں پانچ ساڑھے پانچ سال سرپرستی آپ کر رہے ہیں ابھی بھی الحمدللہ جی تو کیا کیا کام کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن دیکھیں جی الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ اس ملک کے لیے یا میں کہتا ہوں ایک ایسی بلیسنگ ہے اس ملک کے لیے کہ جب اس ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا سلاب آیا تھا دو ہزار دس کے اندر تو یہ پورے ملک کی سطح پر یہ آرگنائز ہوئی پہلے یہ مختلف حلقوں میں تو تھوڑی بہت اس کی ایکٹیوٹیز تھیں لیکن ملک کی سطح پر پورے پاکستان کے لوگوں نے بھی اس کو اکنالیج کیا اور الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی خود اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا اور اس کی صرف بندی کی تو یہ تو بہت پراجیکٹس کر رہی ہے مثلا یہ کہ اس کے اندر بڑی تعداد میں اب لیبارٹریز ہیں ہسپیکلز ہیں پھر اورفن کیئر یتیموں کی کفالت ایک ایسا کونسپٹ ہم نے آج سے تقریباً کوئی آٹھ نو سال پہلے اس ملک کے لوگوں کو دیا کہ یتیم جو ہے وہ اس ملک کے اندر وہ ایک ایسا بچہ ہے جو کہ کسی بھی حادثے کی وجہ سے یتیم ہو جاتا ہے یعنی اس کے لیے تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ غربت کی وجہ کہہ سکتے ہیں کسی اور مسئلے کی وجہ کہہ سکتے ہیں یتیم تو ایک حادثہ ہے اس کے والد فات پا جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر سے سایہ چھن جاتا ہے تو ہم نے الحمدللہ یہ کہ پورے پاکستان کی سطح پر اور بالخصوص ملتان کے اندر یتیموں کی کفالت کا ایک پراجیکٹ بنایا کہ ہم نے والدہ کو کہا کہ آپ صرف اس بچے کو پڑھائیں گی تعلیم دیں گی اور تعلیم کی بوجھ ہم اٹھائیں گی آپ کی ہم سے شرط یہ ہے کہ آپ نے پڑھانا ہے تو ہم نے ابتدائی طور پر سینتیس بچوں کو ملتان کے اندر ریجسٹر کیا اور ان کی والدہ کے ایکاؤنٹ کے اندر ہم نے والدہ کو بلانا نہیں ہوتا ہم پہلے دن ان کا ایکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اور ان کی والدہ کے ایکاؤنٹ میں ہم فی بچہ اس زمانے میں ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز تھی ہم نے دینا شروع کیا تو جو تداد اب الحمدللہ بڑھتی چلی گئی آج ہم تقریباً 600 سے زیادہ یتیم بچوں کی ماہانہ کفالت کر رہے ہیں اور جس میں ہم ان کی والدہ کے ایکاؤنٹ میں تقریباً چار ہزار روپے فی بچہ دے رہے ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سالانہ رقم کئی کروڑ پر چلی جاتی ہے تو یہ جو رقم ہے یہ ہم ان یتیم بچوں کے لئے خرچ کر رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں اور شرط صرف ایک ہے کہ انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے ہم ریجسٹر کسی بھی بارہ سال سے کم عمر کے بچے کو ریجسٹر کرتے ہیں وہ کسی بھی کلاس میں ہوں اور پھر ایف ایسی تک ہم نے ان کو پڑھانا ہے یہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک مشن لے کر چل رہی ہے اس طرح پورے پاکستان کے اندر دسیوں ہزار بچے ہیں جو اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم اور بہت ساف پانی کا پروجیکٹ ہے اب نشتر کے اندر آپ کبھی آپ گئے ہوں تو ہمارے مرہوم پاشا صاحب تھے اللہ ان کی مغفظ فرمائے میں نے ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساف پانی کا پروجیکٹ نشتر میں دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی اکثر دوست آتے ہیں لیکن نہیں کہہ جاتے ہیں لیکن لگاتے ہیں صحیح میں نے کہا میں تو آپ کا کلیگ اور بھائی ہوں ہم نے پہلی مرتبہ کونسپٹ دیا کہ پانی ساف بھی ہو اور پانی تھنڈا بھی ہو کیونکہ ساف پانی کے پلانٹس تو ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں آپ گھروں میں لے کر آجاتے ہیں لیکن نشتر میں تو لوگوں نے صرف ایک بوتل لینا ہے ایک گلاس لینا ہے تھوڑا سا پانی لینا ہے تو پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ یہ چلڈ واٹر ہوگا پانی ساف بھی ہے اور چلڈ بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے کارڈیالوجی میں لگایا پھر نشتر کے گلز ہاؤسٹر میں لگایا پھر ہم نے بستی خدا داد میں لگایا پھر ہم نے ایک معصوم شاہ روڈ پر لگایا پھر ابھی شباز شریف ہاؤسپٹل میں ہم الحمدللہ فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں اور یہ فلٹریشن پلانٹ فرم دے دی فس اس دن سے لے کر آج تک کبھی ایک دن کے لیے بھی نہ بند ہوا ہے نہ مسمنیج ہوا ہے نہ خراب ہوا ہے اور اسی طریقے سے ہر جگہ پر صاف اور ٹھنڈا پانی جو ہے ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس طرح میں نے ابھی سکول ہیلس سروسز کا کہا ہے ہپیٹیٹس بی سی کی سکریننگ کا کہا پھر ہم کورا اٹھانے والے بچوں کو ان کی تعلیم کا ہم نے ایک سکول بنایا ہوا ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر یہ کہ ہم یتیموں بیوہ خواتین کے لیے ہم نے اور مازورین کے لیے ہم ویلچئرز دیتے ہیں بیوہ خواتین کو ہم مہانہ راشن دیتے ہیں اچھا سر یہ کہا جاتا ہے ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیں کوئی ہنر آپ ایسا دیں ان کو تاکہ وہ اپنی زندگی کے روزگار کو خود چلا سکے اس پہ کوئی کام کیا ہے اس میں دو چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک ڈیاغناؤسٹک سینٹر بنایا ہے جس کو آج ملتان کے اندر آپ ایک لیبارٹری ہے خدمت فاؤنڈیشن کی کلمہ چوک کے پاس جو کہ ملتان کی تقریباً میں یہ کہوں گا سب سے بڑی لیبارٹری ہے جس کی اکیپمنٹ اور سٹاف کسی بھی طریقے سے آغ خان اور شوکت خانوں کے مقابلے سے کم نہیں ہے لیکن وہاں جو سروسز ہیں وہ بہت لو کاسٹ پہ ہیں آغ خان اور شوکت خانم کا مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے وہ نشتر سے بھی کم ریڈ پر جو ہرنہ جی سروسز پروائیڈ کر رہی ہے اور وہاں ہم نے چھ افراد سے کام شروع کیا تھا ایک سو ساٹھ افراد اس وقت ہم وہاں جو کہ پروفیشنل ہیں اور وڑکر ہیں ان کو وہاں جوب دی ہوئی ہے صحیح اسی طریقے سے ہم نے ابھی ایک ہاؤسپٹل بنایا ہے ناکشاہ کے قریب انشاءاللہ اس سال کے انڈ یا اگلے سال کے شروع میں وہ 500 بیڈ کا بنیادی طور پر ہاؤسپٹل ہے لیکن ابتدان ہم ڈیڑھ سو سے دو سو بیڈ پر شروع کرنے لگے ہیں وہاں بھی سیکڑوں کی تداد میں لوگوں کو ہم روزگار دیں گے اسی طریقے سے ہم نے ایک مایکرو فینینس بنایا ہم چھوٹے کرزے دیتے ہیں تھوڑے کرزے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ چھوٹے کاروبار کرنے والے اور ان کو بلا سود کرزے دیتے ہیں ایک بھی روپے کے بغیر اور ایک سال میں اس سے واپس لیتے ہیں تو الحمدللہ اعتماد ہے لوگوں کا ہم نے ہزاروں کی تداد میں وہ کرزے دی ہیں اور اس کی 99% سے بھی زیادہ ریکاوری ہے یہ بھی ہمارا ایک بہت ہے کہ وہ اس طرح خوبصورتی سے فالو اپ کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ جو کرز آپ نے لیا ہے اس کو آپ نے ادا بھی کرنا ہے تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا سسٹم ہے یہ وہاں کوئی ایسا نہیں ہے معافی صرف ایک صورت میں ہے اگر کسی کردخواہ کی خودانہ خاصتہ ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں یا یہ کہ کوئی ایسی بیماری میں مقتلہ ہو جائے جس کی ویسے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ادا نہیں کر سکتا ہے پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ 99% سے جو ایک پرسنٹ ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں کے کرزیں معاف کر دیتے ہیں آپ کی جو خدمات ان کو قبول بھی کریں اور بہت ترقی دیا خدمت فانڈیشن کو اجا سر امیر جماعت اسلامی ہے آپ اور اکثر جماعت اسلامی کی طرف سے مہنگائی کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے بہت احتجاج بھی کیا جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوگی اور اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے بے انتہا ضروری ہیں کہ ظاہر ہے میں ڈاکٹر ہوں تو علاج کروں گا اگر ڈاکٹر نہیں ہوں تو علاج کیسے کر سکتا تو صلاحیت تو بے انتہا اہم ہے اس لیے صلاحیت کا تو کوئی بدل نہیں ہے دوسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ہمارے ملک کے اندر کمی ہے وہ صالحیت کی ہے وہ اچھے اخلاق کی ہے اچھی اقدار کی ہے وہاں پرابلمز آ رہی ہیں جہاں لالچ ہے جہاں تما ہے جہاں اپنا فائدہ ہے وہ ایک جو سوچ ہے اس نے ہمارے بہت سے باصلاحیت لوگوں کو بھی کند کر دیا ہے یعنی وہ قوم کا سوچنے کی بجائے اپنا سوچتا ہے ایک تو یہ ایک بہت بڑی بجائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہماری جو بھی اس ملک کے اندر ستر سات سے جو بھی قیادت آئی ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ باصلاحیت اگر تھے بھی صحیح تو وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اعلی اخلاقی قدروں پر جو ہے نجی برا نہیں تھے اس پر عمل پیرا نہیں تھے جس کی ویسے انہوں نے اس ملک کے غریب عوام کے وسائل کو بھی لوٹا اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو بھی باہر سے فنڈنگ آئی وہ بھی صحیح طور پر استعمال نہیں ہوئی تو وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس لیے اب آپ دیکھیں کرزوں کا اتنا بڑا بوجھ ہمارے ملک کے اوپر ہے جو بجٹ ہے اس میں آپ کے بیاسی پرسنٹ جو آپ کا جی ڈی پی ہے جتنی آپ کی گروت ہے وہ تو آپ کرز اور سود کی ادائیگی میں ادا کر رہے ہیں تو آپ اٹھارہ پرسنٹ سے پورے ملک کو کس طرح چلائیں گے تو یہ تو ایک ریولیشنری چینج کی ضرورت ہے بہت ہی جو ہے نا جی اس ملک کے غمخار اس ملک کے عوام کے ہمدرد اور خدمت کرنے والے لوگ اگر باختیار ہوں گے تب ہی تو چینج آ سکتی ہے لیکن جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر نظام بنایا جاتا ہے اور جس طریقے سے اس کو لے کر آیا جاتا ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی اپنے تائیں چینج لانا چاہیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیٹرول کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اشیاء خود و نوش کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اصل تو غریب جو ہے وہ یہی کھاتا ہے اور اس کو ہی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ سب ہی بڑھ چکی ہیں اس پہ آپ کی جماعت کوئی آواز اٹھا رہی ہے دیکھیں جہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے الخدمت کی ساری اکٹیوٹیز بیان کریں بلکل وہ کیا ہے وہ اس ملک کے عوام کے زخموں پر مرحم رکھنا ہے لیکن زخم اتنے زیادہ ہیں اور ہمارے پر مرحم کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو اختیارات چاہیے ہیں صحیح اس میں تو وسائل چاہیے ہیں حکومت کو کنونس کرنے کا کوئی طریقہ لوگوں کے محدود دیئے ہوئے فنڈ سے اتنے بڑے پیمانیں پر خدمت کر سکتی ہے تو وہی جماعت ایسے باصلائیت خدمت کرنے والے اور عالی اخلاقی قدروں پر جوہنہ جی فائز قیادت رکھتی ہے جو اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے جماعت بلکل میرا یہ جوہنہ جی میں جماعت اسلامی عال خدمت فاؤنڈیشن سے پچھلے 35 سال سے جڑا ہوں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران میں جماعت اسلامی تو کبھی برس رہتدار نہیں آئی لیکن اس کے باوجود میرا یہ پختہ یقین ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ملک کے پاس ایسی خیادت نہیں ہے جو اس ملک کے مسائل کا حل رکھتی ہے روٹ لیول سے اگر کوئی کسی غریب یا ہماری جو عوام ہے اس کے درد کو سمجھ سکتا ہے تو تب ہی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے جو اپنی سطح پر ریمیڈیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کرونا جب یہ آیا ہے اس کرونا کے اندر میں اس وقت ہم نے ریلیف ایکٹیوٹی شروع کی جب ہمارے ڈاکٹر کے پاس پہننے کے لیے گاؤن نہیں تھے شروع سے ماسک نہیں تھے صحیح غلوز نہیں تھے اور ماسک دو روپے کا ماسک پچاس روپے کا ہو گیا جو ماسک دو سو روپے کا ملتا ہے سو روپے کا ماسک نائنٹی فائیوو پر دو دو ہزار کا ملتا ہے اس وقت ہم نے ملتان کے اندر اپنے پورے ہسپٹلز کو فری ہم نے پروٹیکٹیو کیٹس دی ہم نے پوری عوام کو لاکھوں کی اتداد میں ہم نے ماسک فری دیے ہم نے باقی سینٹائزر دیے اور پورے ملک کے اندر ہم نے ہزاروں کی اتداد میں لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا بلکہ یہ سمجھے کہ ملتان میں ہم نے صرف سترہ ہزار گھروں تک راشن ان کے اپنے ڈیلیز پہنچایا تو جن لوگوں کے پاس جو لوگ فکر بھی رکھتے ہیں اور قوم کا درد بھی رکھتے ہیں اور جن کے پاس صلاحیت بھی ہے اگر ان کے پاس اس ملک کے وسائل اور اختیارات ہوں گے تب ہی معاملات حال ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے بہت بہت شکریہ ڈاکسر آپ کی تشریف فابریکہ بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں جاتے ہوئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو ایک تو میں سب سے پہلے ساؤتھ ٹوڈے اور اس کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں آپ نے مجھے بلایا اور میں یہ جو خوبصورت سیٹ اپ آپ نے اور اس ادارے نے بنایا ہے یہ میں اس کے لیے دعا گوں آپ تمام ٹیم کے لیے دعا گوں کہ آپ جوہینہ جی اس جنوبی پنجاب کی آواز بنے ہیں جنوبی پنجاب بعض ہمیں دوست کہتے ہیں جی آپ ڈاٹ سب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں آپ سرائکستان یا سرائکی کی بات نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ یہاں اس علاقے کی غالب عبادی تو ملتانی بولنے والی ہے سرائکی بولنے والی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پنجاب بھی پانچ دریاؤں کی سرزمین ہیں تو یہ بھی بولا جائے تب بھی کوئی بات غلط نہیں ہے اور اگر وہ بولا جائے کہ یہاں کے بولنے والوں کی زبان سرائکی ہے تو اس حوالے سے ملتانی سرائکی جو بھی بات کہہ جائے لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ خطہ محرومیوں کا خطہ ہے یعنی اگر جو آپ نے ابھی جن محرومیوں کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ اس خطے کو ملا ہے یہاں آپ نے دیکھیں پرائیویڈلی ایک اتنا بڑا اسٹیٹوٹ بنا دیا گیا ہے لیکن سرکاری سطح پر تو ایک ہی ذکریہ یونسٹی اتنے بڑے لیول کی یونسٹی ہے اور کوئی بڑی یونسٹی نہیں ہے بڑے ہسپٹل نشتر کے علاوہ ابھی کوئی بڑا ہسپٹل نہیں ہے یعنی نشتر جیسے لاہور کے اندر چودہ ہسپٹل ہیں تو اس پورے چھے کروڑ پانچ چھے کروڑ آبادی کے لیے نشتر جیسا ایک واحد ہسپٹل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خطہ محرومیوں کا خطہ اور اس کے اندر یہاں کے عوام کو اپنی وہ اس قیادت کو پہشاننا چاہیے کہ جو قیادت اس ملک کی خدمت کرنے والی قیادت ہے باقی جو ہمارے طبقات ہیں جو ستر سالوں سے برسر اقدار ہیں انہوں نے نہ ملک کو کچھ دیا ہے نہ اس خطے کے عوام کو کچھ دیا ہے تو میرا پیغام ہے کہ ساؤتھ ٹوڈے کیونکہ آپ کا جوہنہ جی چینل کا نام بھی ہمارے ساؤتھ کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے میں سمجھوں گا اللہ کریے چینل یہاں کے ضرورت مند عوام غریب عوام کی آواز بکی ہے سومت آپ کی تشریفہ بھی کا بہت بہت شکریہ سکتھ ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر سفدر حاشمی صاحب کی آپ سے ملکات ہوتی رہے گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ